رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے عرب جاہلیت میں بھی سخت گرمی کے موسم میں آتا تھا حتیٰ کہ کیا ہے اتنا گرم ہوتا تھا کہ درخت کے پتے وغیرہ جل جایا کرتے تھے تو اس حیثیت سے انہوں نے اس مہینے کو رمضان رکھا کہہنی وہ مہینہ یا وہ دن جن میں کہیں شدید گرمی ہے اور یہ اتفاق دیکھئے کہ جب شریعت میں رمضان المبارک میں روزے فرض ہوئے وہ بھی شدید گرمی کا زمانہ تھا شدید ترین گرمی تھی کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہیں جب اکر موسم کے اعتبار سے مہینے تبدیل ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے ہمارے بچپن میں ہم نے کیا ہے دیکھا ہے کہ سخت تھنڈ میں بھی رمضان آتا تھا اور سخت گرمی میں آ رہا ہے ابھی چند سال تہریئے آپ تو پھر سخت سردی میں آنا شروع ہو جائے گا تو موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو اس واسطے جس زمانے میں شریعت نے سیام کو ماہ رمضان کے اعتبار سے فرض قرار دیا وہ مہینہ بھی شدید ترین گرمی کا تھا اور وہ جو سال جس پر روضہ فرض ہوا صحیح ترین روایتوں کے مطابق دو ہجری کا زمانہ تھا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے دوسرا سال تھا دو ہجری میں اور دو ہجری میں مشہور ترین جو بات آپ سب لوگوں کو بھی معلوم ہے وہ یہ کہ جنگ بدر دو ہجری میں پیش آئی جو سب سے بڑی جنگ ہے معرکت القبرہ کہتے ہیں بدر القبرہ کہتے ہیں جس میں تین سو تیرہ مسلمان ادھر تھے اور ہزار کے قریب کافر ادھر تھے اور سخت جنگ ہوئی حق و باطل کا گویا کہ فیصلہ ہوا لیکن یہ بھی اصل میں کیا ہے دو ہجری میں اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ دو ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے دو ہجری میں جنگ بدر پیش آئی اور یہ بھی معلوم ہے کہ سترہ رمضان المبارک کو پیش آئی تو گویا کہ مجاہدین نے اصحاب نے پہلا رمضان جو پایا سخت گرمی میں جو پایا اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنگی طور پر بھی تیار ہونا پڑا ان سب کی قربانیاں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو آج ہمارے لئے کھاتے کھاتے پورا رمضان گزر جاتا ہے یہ مہینہ یہ ایسا بنا چکے ہیں حالانکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے تیاری کا مہینہ ہے قرب خداوندی کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے سخاوت کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے اخلاقیات میں عادات میں آپ کی زندگی میں معمولات میں ہر ایک میں تبدیلی کا مہینہ ہے اس کو ہم نے کیا ہے ایک الگ ہی طرز پر کیا ہے اپنے طور پر معاشرے میں ہم نے اس کو بنا لیا ہے تو رمضان المبارک دو ہجری میں روزے فرض ہوئے اور رمضان کا معنی ہے جلا دینا راخ کر دینا تو اس کو شریعت میں جب باقی رکھا تو علماء نے بڑی اچھی تجبیغ دی کہا کہ جاہلیت کے دور کے اعتبار سے تو کیا ہے رمضان گرمیوں میں آتا تھا اس حیثیت سے انہوں نے نام رکھا لیکن شریعت نے جب نام رکھا اس میں بھی ایک بیوٹی ہے کہ یہ بھی دراصل اسی معنی میں ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جو تمہارے گناہوں کو جلا کے راخ کر دیتا ہے یہاں پر بھی وہ چیز منطبق ہوتی ہے ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے مغفرت خالی مغفرت نہیں ہوتی دیکھئے اس میں ایک لفظ ہے عفو کا عفو جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لیلت القدر کو پاؤں تو کیا دعا کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم اس کو پالو تو یہ دعا کرو اللہمہ انکا عفو تحب العف فعفو عنا لتو سرابا عفو ہے اور عفو کو پسند کرتا ہے لہٰذا میری معافی کر دے تو عف کا اصل میں عربی میننگ ہے محو کر دے نہ مٹا دے گویا کہ رب اپنے دربار میں یہ حیث یہ اصول ہے کہ تم گناہوں کی معافی طلب کرتے ہو تو وہ گناہ خالی معاف نہیں ہوتے بلکہ وہ گناہ تمہارے ہسٹری سے مٹ جاتے ہیں مثلا دیکھئے آپ نے کیا ہے کبھی خطہ کی مینجر صاحب نے بلایا کیا جی کم ایسی شکایت آئی کہا کہ معاف کر دو ایک مرتبہ درگزر کر دو مینجر نے کیا کیا کہ کہو اس کے بعد نہیں کروں گا چلو باہر ہو گیا پھر وہ یہ غلطی کی اب انسان کا ایک اپنا سلوک ہے وہ ضرور بھی ضرور اس وقت اگر معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ دوسری بات لیکن بول کے بتاتا ہے کہ پہلے تم نے کیا تب ہی معاف کیا میں تجھے اب دوسری مرتبہ آیا ہے گویا ہے کہ معاف کرنے کے باوجود وہ مٹاتا نہیں ہے وہ گناہ کا دھبا ایسے ہی ہوتا ہے جب دوبارہ کرتا ہے تو اس کا یہ عادہ کرتا ہے انسان پہلے تو کیا لیکن رب کا معاف کرنا ایسے ہے کہ وہ نام آمال سے ہی مٹا دیتا ہے دوبارہ کہنے کا نہیں اسی لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا یعنی گناہ کرنے کی ہسٹری نہیں ہے اس کے پاس ہسٹری مٹ گئی پچھلی ہسٹری یوٹیوب میں جا کے یہ وہ بلا بتر دیکھ کے ہسٹری مٹاتے ہیں نہیں رہنا بول گا لیکن تب ہی بھی گوگل کے پاس رتا ہو پورا پورا تمہیں ہی سے مٹا لیے تو کیا ہے ویسا معاملہ ہے کہ گویا کہ پوری تمہاری گناہ کی پچھلی ہسٹری مٹ گئی اب جو ہے وہ نیا ہے بلکل صرف تو اس معنی میں بھی رمضان المبارک ہمارے لیے بہت مبارک مہینہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو جلا کے خاکستر کر دیتا ہے گناہوں مٹا دیتا ہے